فیصل ٹون فیس ٹو میں ایک کنال کے پلوٹ کی ایکزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ فیصل ٹون فیس ٹو میں ایک کنال کے پلوٹ کی ڈیمنشن کیا بنتی ہے اب یہاں پہ ڈیفرنس آتا ہے دو باتوں کا فیصل ٹون فیس ٹو کے ماسٹر پلین کے مطابق دو طرح کی ڈیمنشن ہیں ایک ہے پچاس بائن نوے جو کہ سٹینڈڈ کنال کا پلوٹ ہے پانسو گز کا تمام ہاؤسنگ پوجیکٹ میں یہی پوجیکٹ آفر کیا جاتا ہے سائز کنال کا اسی سائز میں آفر کیا جاتا ہے فیفٹین ٹو نائنٹی سکوئر فیٹ میں پنتالیس سکوئر فیٹ سکوئر یارڈ میں پانسو گز ایک سائز جو سیپررٹی آفر کیا گیا ہے فیصل ٹون فیس ٹو میں جو مجھے بہت اچھا لگا ہے اور ڈیفرنٹلی میں چاہوں گا کہ میرے انویسٹرز وہاں پر ریکیورمنٹ کریں وہ سائز ہے چالیس بھائی ایک سو بیس کا چالیس بھائی ایک سو بیس کا سائز اس لیے میٹر کرتا ہے کہ فرنٹ پچاس اور چالیس میں کو بڑا فرق نہیں ہوتا چالیس بھائی ایک سو بیس میں آپ کو بیک یارڈ بہت بڑا مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کو گھر کے پیچھے لان کریٹ کرنا ہے فرنٹ کی بجائے آپ کو بیک پہ لان کریٹ کرنا ہے تقریباً آپ پانس سے سات مرلے کا ایزیلی وہاں پہ لان کریٹ کر سکتے ہیں گھر کے سٹرکچر کو آپ متاثر کیے بغیر پچاس بھائی نوے میں ڈیمینشن دیکھیں تو آپ نے دونوں سائیڈ وے پانچ پانچ فٹ جگہ خالی چھوڑنی ہوتی ہے چالیس فرنٹ کے ساتھ آپ کو ایک سائیڈ وے پانچ فٹ جگہ خالی چھوڑنی ہے تو پیچھے والی لینڈ آپ کو کافی زیادہ آپ کو ایکسٹرہ مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کنال کا جو سائز ہے چالیس بھائی ایک سو بیس کا وہ آپ کا پانچ سو پچیس گز کا ہے یعنی آپ کا کنال بیسیکلی اگر آپ اسلامت پنڈی کی حساب سے دیکھیں تو ایکیس مرلے کا پلوٹ بنتا ہے ایک مرلہ ایکسٹرہ لینڈ ملتی ہے اور کنسٹرکشن میں بھی آپ کو کافی اچھی فیسیبیلٹی ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ فیسل ٹاؤن کا بہت اچھا انیشیٹیف ہے کنال کے پلوٹ کو لے کے فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے میپ پہ ماسٹر پلین میں دیکھا جائے تو کنال کی لوکیشنز کہاں پہ آتی ہیں اس ویڈیو ہم ڈیٹیل سے وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی انٹرچینج جو ایکسس روڈ 1 ہے سیکٹر A میں کر دیکھیں جو آپ کا چکری روڈ پر انٹرچینج ہے اس کے ساتھ بالکل آپ کی ایک کنال کے پلوٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں اگر ہم بات کریں سیکٹر B کی تو B کے اندر کنال نہ دو طرح کے پلوٹس ہیں ایک کنال کے پلوٹس وہ ہیں جو پچاس بے نوے کے ہیں دوسرے کنال کے پلوٹس جو ہیں وہ چالیس بے ایک سو بیس کے پلوٹس ہیں اب یہ چالیس بے ایک سو بیس کے جو پلوٹس ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ گھر میں بڑا ایزی لی یعنی اگر آپ چالیس بے اسی کی بلڈنگ دیکھیں اتنے پر گھر بنائیں اور آپ کو بیک سائٹ پر ایکسٹر سپیس مل جاتی فر بیک یارڈ لون جو کہ بہت پوزٹیف بات ہے بڑی اچھے سائز کے ساتھ یہ پلوٹس کو لانچ کیا گیا ہے میرے خیال ہے کہ یہ کٹنگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کنال کے پلوٹس کو لے کے بیسکلی یہ 533 یارڈز کا پلوٹ بنتا ہے کنال سے اوپر کا لیکن اس بلوک میں دیکھا جائے سیکٹر بی میں تو یہ والے پلوٹس بنتے ہیں سیکٹر سی میں کنال کا یہ پورا ایک چھوٹا سا کہہ لے کہ بولیورڈ ہے اچھا منیم سٹریٹ جو کنال کے پلوٹ کے سامنے ہو 50 فٹ ہے ورنہ میکسیم جو ہے وہ 60 فٹ یا 220 فٹ یا 350 فٹ ہے یہ آپ کا کنال کا بی بلوک آگیا یہ سی بلوک آگیا یہ ڈی بلوک ہے اور یہ آگے ای بلوک آتا ہے ای بلوک ٹوٹل سارے کا سارا جو ہے کنال کے لیے ہے بی بلوک ڈی بلوک بھی سارا کنال موسلی کنال ہے لیکن کچھ پلوٹس ہیں یہاں پر جو پانچ منلہ کے ہیں ورنہ مین روڈ کے اوپر جتنے پلوٹس ہیں بی اور سی بلوک سی اور ڈی بلوک کے وہ سارے جو ہیں وہ کنال کے پلوٹس ہیں اب بات کرتے ہیں جی آگے والی سائٹ پہ سی ڈی ای ہو گیا ایف بلوک دیکھیں اور جی بلوک دیکھیں ایف بلوک کے اندر مین پہ سارے کنال کے پلوٹس ہیں جی بلوک مین پہ سارے کنال کے پلوٹس ہیں اگر ہم بات کریں جی کے بعد ایچ بلوک کی اس میں بھی سارے چالیس بیک سو بیس کے پلوٹ سارے مین روڈ کے پلوٹ جو شروع کے پلوٹ ہیں وہ سارے مین روڈ کے پلوٹ ہیں فیسنگ جو ہے سنٹرل بزنس ڈسٹک یہ جو پلوٹس بنتے ہیں یہ سارے کنال کے پلوٹس بنتے ہیں اب آگے چلتے ہیں ہی ایچ کی آگے آئی بلوک میں اور یہ بلوک میں آئی بلوک مین سارا جو ہے وہ آپ کا وہی کنال کے پلوٹس ہیں یہ والے بھی سارے کنال ہیں اس طرح بھی سارے کنال کے بلوٹس ہیں اور اس طرح بھی سارے ایڈیکیشن سٹی اور سیکٹر L کے ساتھ IJKL کے بلوک میں جو main road آتا ہے اس پہ چالیس اسی کے بلوٹس ہیں اور یہاں پہ کنال کے بلوٹس کے بلوک میں نہیں ہیں L بلوک میں main کے اوپر کنال کے بلوٹس ہیں وہ آپ کو یہ مل جاتے ہیں اچھا جی L ہو گیا ایڈیکیشن سٹی ہو گیا اس کے بعد MNO آ جاتا ہے M اور N بلوک اس میں بھی سارے main کے اوپر پلوٹ جو ہیں وہ کنال کے پلوٹ ہیں اب O بلوک P بلوک O بلوک سارے 300 فٹ روڈ کے ساتھ پیچھے جو پہلی بولیورڈ اندر آتی ہے وہاں پہ بھی سارے کنال کے 50-90 کے پلوٹ ہیں تو یہ بھی بہت اچھی لوکیشن بنتی ہے کنال کے پلوٹ کی اور انٹرچینج کے exact اوپر یعنی انٹرچینج سے اگر میں distance لگا ہوں آپ کا یہ انٹرچینج ہے یہ distance ہے 40 میٹر کے فاصلے پہ 40 میٹر کے فاصلے پہ آپ کو جو ہے وہ 4220 کے پلوٹ ملتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کی لوکیشن کی پرومیننسی کا انتازہ لگا سکتے ہیں کتنا پرومیننٹ بلوک ہوگا کنال کے پلوٹ کتنی پرائم لوکیشن پہ دیئے گئے ہیں اچھا جی O P کے بعد ہے Q R S T Q R S T اس میں وہی کٹیگری ہے کہ main road کے اوپر سارے کنال کے پلوٹ ہیں اور back کے اوپر جو ہوں وہ چھوٹے سائز کے پلوٹ شروع ہوتے ہیں وہ سارے پلوٹ اسی طرح سے بنتے ہیں اب آجتے ہیں جی اگر T بلوک پہ یہ T کے بعد U بلوک V بلوک W بلوک X بلوک Y بلوک ان میں بھی جہاں جہاں پہ 180 feet wide main bolivered ہے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے main bolivered کی بالکل back والے پلوٹ بھی سارے کنال کے بنتے ہیں تو میرے خیال ہے کنال کے لحاظ سے چودری عبدالل مجید صاحب نے ان ممبرز کی جنہوں نے پیسے انویسٹ کرنے ہیں ایک روڑ ایک لاکھ بچاس دار کا پلوٹ کنال کا پلوٹ وہ خرید رہے ہیں بھی اور سیز بلوک میں ان سارے پلوٹس کو بھی سارا چودری صاحب نے main road کے اوپر اکومنڈیٹ کیا تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت ہی positive بات ہے ان ممبرز کے لیے جو کنال کے پلوٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ main interchange سے 30 میٹر ہیں 40 میٹر ہیں 100 میٹر کے فاصلے پہ بھی ہوں تو it's walking distance it's not کہ آپ نے گاڑی چلا کے وہاں تک جانا ہے 100 میٹر کے لیے آئیتا ہے کوئی cycle میں چلاتا گاڑی کو کیوں چلائے گا تو ظاہر سے یہ بات ہے پیدل جا کے اب interchange پر ایکسس لیسٹیں اتنی prominent location بنتی ہے کنال کے پلوٹس کی overall master plan میں کنال کے پلوٹ کو جہاں جہاں main road آپ کو نظر آئے گا یہ آپ یہ دیکھتے جائیں main road کے اوپر سارے کنال کے پلوٹس یہ جس طرح مڑتا جائے گا road اس کے ساتھ ساتھ main پر سارے کنال کے پلوٹس ہیں اگر آپ کو فیصل ڈاؤن فیس ٹو میں بوکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے ہوں دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو please do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ موسیقی